بسم اللہ الرحمن الرحیم کابوس یا جاسوم اہل علم کے مطابق وہ جن ہے جو رات کے وقت سوتے ہوئے انسان پر نیند کی حالت میں حملہ آور ہوتا ہے جس کے نتیجے میں سویا ہوا انسان اپنا دم گھڑتا ہوا محسوس کرتا ہے اور سینے پر بے تہاشا بوجھ بھی حتیٰ کہ اس کے لئے بولنا یا حرکت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات یہ حملہ عارضی بھی ہوتا ہے جبکہ کچھ حالات میں مریض اس حملے کو بار بار محسوس کرتا ہے اہل علم کے مطابق اس مرز کے دو اسباب ہو سکتے ہیں مادی سبب یعنی بعض عدویات یا خوراک کا استعمال یا ضرورت سے زائد کھانا کھا لینے کے نتیجے میں بھی یہ مرز لاحق ہو سکتا ہے جبکہ بعض اوقات یہ جن یا جنات کے حملہ آور ہونے پر بھی لاحق ہو جاتا ہے علماء کرام کے مطابق یہ جن کابوس جاسوم یا خانق کہلاتا ہے اور اس سے بچاؤ کا شرع طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت اور سنت کے مطابق بستر کو جھاڑ لیا جائے دائیں پہلو پر لیٹا جائے اور آیت القرصی کی تلاوت کر لی جائے نیز رات کے اسکار کا احتمام بھی کیا جائے بہتر یہ ہے کہ کسی طبیب یا ڈاکٹر سے معاینہ بھی کروا لیا جائے اور تجویز کردہ عدویات کا استعمال بھی کرنا چاہیے جاسوم یا کابوس وہم نہیں نہ ہی خرافات ہے بلکہ یہ ایک اہم حقیقت ہے جس کا تعلق جنات کی دنیا سے ہے موسیقی